اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوائنٹ ہے کہ کوسٹ کے ساتھ ہم 25% ایکسا ان سے چارج کرتے ہیں یعنی کہ ہیڈ آفیس 25% پروفیٹ ڈکتا ہے سٹوک گیون ہے یہ انوائس پرائز پر گیون ہے گوڈز انوائس پروم کوہارڈ ہیں ہم گوڈز سینڈ ٹو برانچ کر رہے ہیں اور یہ ریمیٹنس ہیں جو کہ برانچ ہمیں کوہارڈ میں سینڈ کر رہا ہے پھر اس کے بعد کیش پیڈ برانچ ڈیک ٹو ہیڈ آفیس یہ کسی ڈیکٹر نے برانچ کے جو ڈیکٹر تھا انہوں نے ہیڈ آفیس کو ڈیکٹلی پیمنٹ کر دی ہے گوڈز سی ڈیٹرن ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایکسپینسیز ہیں اور کلوزنگ سٹوک مجود ہے اور ڈیکٹرز کا اینڈنگ سٹوک مجود ہے تو اس کو جلدی سے ہم اس کوئیسن کو بھی سولپ کرتے ہیں جی کوئیسن نمبر ہے ہمارے پاس ایٹ سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے سٹوک جو کہ انوائس پہ اوپننگ سٹوک ہمارے پاس گیون ہے جس کی اماؤنٹ ہے جی بہنہ ہزار آنسو اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیکٹرز اویلیبل ہیں ان کی اماؤنٹ ہے ٹول تھاؤزنڈ گوڈز انوائسٹ گوڈ یعنی کہ گوڈز سینڈ ٹو برانچ کو گوڈ سینڈ کی ہیں ٹورٹی تھاؤزنڈ کی ڈیمیٹنس اس سیڈ پہ آئیں گی جس میں کیش سیلز ہیں سکسٹین تھاؤزنڈ کی اور کیش فروم ڈیکٹرز بھی ہیں ٹوینٹی نائن تھاؤزنڈ فائف انڈڈڈ کی اور یہ ڈیکٹرز سے پھر کیش بھی ریسیف کیا ہے کیش فروم ڈیکٹرز اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں ڈریکٹلی اگر اس میں ایڈ کر کے بھی لکھ دیں گے تب بھی کوئی ایشیو نہیں ہے ٹوینڈ ہنڈڈ سے گوڈز ڈیٹرن اچھا یہاں پہ ہم ایسے کرتے ہیں گوڈز ڈیٹرن کو اس میں سے مائنس کرتے ہیں اس سیڈ پہ بھی لکھ دیں گے گلدہ نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ ہم مائنس بھی کر سکتے ہیں گوڈز ڈیٹرن چیک فور ایکسپینسیز ویجیز رینٹ اینڈ انشورنس ٹھیک ہے ویجیز ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا مائنس کی جو ہے نا یہ پری پیڈ ہے آپ کیا کریں گے یہاں پہ تھری منس کی کلکولیٹ کر لیں گے کیسے کلکولیٹ ہوگی فائف انڈرڈ ملٹی پلائی بائی تھری ڈیوائیڈڈ بائی ٹھیک ہے وہ آپ اس میں سے سبٹیکٹ کر دیں گے تھری منس کی جو پری پیڈ ہے وہ اگر کلکولیٹ کرتے ہیں تو فائف انڈرڈ ڈیوائیڈڈ بائی ٹوائل ملٹی پلائی بائی تھری کریں گے تو یہ 125 آتا ہے یہ پری پیڈ ہے سوری یہ ادھر مائنس ہوگا پری پیڈ ہے تو مائنس اس میں سے پائی فر نڈ کریں گے تو تھری سیونٹی فائف جو ہے وہ آپ ادھر لکھیں گے اکاؤنٹ جی اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے لکھ لیا اس کے بعد اس سائٹ پہ ہم لکھیں گے کلوزنگ سٹوک آن تھرٹی فرسٹ دیس سمبر ٹو تھاؤزن ٹین سٹوک کتنا تھا ہمارے پاس ٹھفٹین تھاؤزنگ یہ انوائس پرائز پر ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیٹرز اینڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ اینڈنگ ڈیٹرز جو ہیں وہ 22,500 اب یہ ہم نے ساری ڈیٹیلز لکھ لی ہیں اب آپ کو اس نے کوسٹ اور انوائس پرائز دی ہوگی جیسے ہم اس میں کرتے رہے ہیں کنسائنمنٹ میں تو ہم ریزر کلکولیٹ کرتے ہیں اسی طرح یہاں پر ہم ریزر کلکولیٹ کریں گے آپ کس پہ کریں گے سب سے پہلے یہ اپننگ سٹوک پہ اس کا ریزر چونکہ سٹوک اس سائیڈ پہ لکھا تو اس کا ریزر کریڈ سائیڈ پہ آئے گا ادھر میں لکھوں گا ریزر فور سٹوک یہ جو ریزر سٹوک ہے یہ بارہ ہزار پانس ہوگا اب سٹوک ریزر کلکولیٹ کس طرح کرنا ہے دیکھیں کتنے پٹسنٹ کا آب اس نے کوس پلس ٹوئنٹی فائیف کا ہے تو آب نے ٹوئنٹی فائیف آور ون ٹوئنٹی فائیف کو کرتے ہیں ٹوئنٹی فائیف ون ٹوئنٹی فائیف آور ون ٹوئنٹی فائیف کرتے ہیں تو یہ پچیس ہو کا اس پہ ریزر آر ٹھیک ہے اس کے لایوہ کلوز سٹوک پر بھی کلکولیٹ کرنا ہے فائیف کریں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیف ٹوئنٹی فائیف تو یہ آتا ہے جی ٹری تھاؤزن اچھا یہ ہم نے ریٹرن میں سے گوڈ سینڈ برانچ اس کو مائنس کر دیتے ہیں ٹوئنٹی فور ہنڈر کو ریمین ہار پاس آتا ہے سینڈ سزار چھ سو اس پر ریزر کلکویٹ کریں گے سینڈ 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 اس پر بھی ٹوئنٹی فائیف آور ون ٹوئنٹی فائیف تو اس کا ریزر آگیا سینڈ پائیف ٹوز اب یہ ساری ڈیٹیل ہم نے مطابق ساری لکھ لی ہیں اب اس کو ہم بیلنس کریں گے سکسٹین تاؤزن پلس 29500 پلس 15000 پلس 2500 پلس 7520 پلس 15000 پلس 22500 یہ آگیا جی ہمار پاس 94500 20 ٹیک ہے جی اس میں سینڈ ڈیبیٹ سائیڈ کو مائنس کرتے 12500 مائنس 12000 مائنس 37600 مائنس 3000 مائنس 11000 مائنس 3000 30000 مائنس 375 تو یہ آتا ہے 15045 ادھر آجے گا جی 94000 520 کیوں ہوں گیا جی یہ صرف اس کوئیسن میں ایک نیا پوائنٹ یہ ریزر کہا کہ جب اس نے کہا ہوگا کہ کوس پلس اس نے کچھ پروفیٹ بھی ایڈ افیس نے ایڈ کیا ہو ہے تو اس کو آپ نے ریزر کی سوپ میں جو امونٹ ساب نے ڈیبیٹ میں لکھی ہے اس کا ریزر میں آئے گا جو امونٹ ساب نے کری میں لکھی ہے اس کا ریزر سائیڈ